السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ہاتھوں کی لکیریں ہر انسان کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہاتھوں کی لکیروں پر یقین لگتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ہاتھوں پر ایکس نشان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ پر ایکس کا نشان موجود ہے تو یہ کس بات کی اقاسی کرتا ہے یاد رہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں پر یہ ایکس کا نشان موجود ہوتا ہے لیکن جن کے ہاتھ پر یہ نشان موجود ہوتا ہے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کی کیا خوبیہ ہوتی ہیں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو نہایتی اہمیت کی حامل ہے اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجے گا تاکہ تمام جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی خاص بات آپ سے مس نہ ہو جائے اس لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک ضرور دیکھے گا پیارے دوستو ہاتھ کی لکیریں پڑھنا اور ہاتھ دیکھنے کا مشغلات تقریباً دنیا بھر میں مقبول ہے ہاتھ دیکھنے والے لکیریں پڑھ کر مستقبل پڑھائی شادی کاروبات اور مختلف حالات کی معلومات فراہم کرتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ یہ معلومات بلکل صحیح اور سو پرسنگ صحیح ہوں لیکن سب پھر بھی کب ہاتھ کی لکیروں اور قسمت میں کیا لکھا ہے اس بارے میں جاننے کے خواہش مند نظر آتے ہیں بعض اوقات لوگ صرف مذاق کے لیے اور کچھ لوگ شوق کے لیے بھی ہاتھ دیکھتے اور ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں اکثر و بیشتر گاؤں اور محلوں میں بعض عورتیں یا مرد ایسے مل جاتے ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ دیکھ کر مختلف دلچسپ معلومات بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان معلومات کو سن کر محضوظ ہوتے ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ پامشٹری یعنی ہاتھوں کی تعلیم ایک باقاعدہ علم کے طور پر پڑھا اور سیکھا جاتا ہے اس علم کے مطابق لڑکوں کے رائٹ ہینڈ سے پتا چلتا ہے کہ وہ خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں جبکہ لڑکوں کا لیفٹ ہینڈ بتاتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں وہ آنے والی زندگی کیسے گزاریں گے یہ علم رکھنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کی مدد سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور شخص کا حال اور فیوچر کیسا ہوگا نازگرامی ویسے تو ہاتھ کی مختلف لکیرے ہیں جو انسان کی زندگی شادی دولت علم وغیرہ کے بارے میں بتاتی ہیں لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے ہاتھ پر موجود ایکس کے نشان کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کے ہاتھ پر ایکس کا نشان پایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں پر یہ ایکس پایا جاتا ہے تو چلیے آپ کو ایسے لوگوں کی خصوصیات بتاتے ہیں جن کے ہاتھ پر ایکس نشان پایا جاتا ہے پیارے دوستو جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ لکیر یعنی ایکس موجود ہوتی ہے ان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد بھی لمبی مدت کے لیے یاد کے جائیں گے وہ جن کے ہاتھوں میں ایکس پائی جاتی ہے وہ انتہائی کامیاب اور مقبول ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں جن کے ہاتھ کی ہتیلی پر ایکس کا نشان ہیں ان لوگوں کی شخصیت کے علامات میں ان لوگوں کی چھٹی حص بہت تیز اور علم الالہام ہوتا ہے یہ لوگ دور سے ہی خطرے بے وفائی اور دھوکی بازے کا احساس کر لیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے آس پاس ایسی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان کے بیش دخل اندازی سے بھی گھبرا جاتے ہیں اگر آپ ان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا سب سے برا رویہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کو معاف تک کر دیں گے لیکن کبھی آپ کی دھوکی بازی نہیں بھولیں گے انہیں کبھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ ان کی قسمت ہے یہ افراد بہت تیز دور اندیش ذہین اور بہترین یاد داشت کے حامل ہوتے ہیں یہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اپنا لیتے ہیں پر ان کے ساتھ گڑ بڑ کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے پیارے دوستو ماہرین کے مطابق ہاتھوں کی لکینوں پر یہ پر اثرار ایکس کا نشان دنیا میں صرف تین پرسنٹ لوگوں کے ہاتھوں میں پایا جاتا ہے اس ایکس کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے جان ہی لیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ دست سناشی یعنی ہاتھوں کے پڑھنے پر پرانے کتابیں بہت موجود ہیں ہاتھ پڑھنے کی تعلیم کے ذریعے پیوچر کی پیش گوئی کرنا یہ پرانی مقبول لیوایت ہے اس کی جڑے ہندوستانی ہندو وید جو گراجی سے متعلق ہیں دنیا بھر کے بہت سے صحیح فیس پر مبنی ہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کئی ہزار سال پہلے ہندو سیز وال مکی نے کتاب میں لکھا تھا ہاتھ کی ہتیلی کو پڑھنے کی شروعات یہ مانا جاتا ہے کہ اس کی شروعات ہندوستان سے ہی شروع ہوئی ہے پیار دوستو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا ایک باقاعدہ علم ہے اس علم کے مطابق ہاتھ کی مختلف لکیروں کو مختلف نام دیے گئے ہیں یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاتھ کی بنیادی لکیریں کون کون سے ہیں اور ان کو کیا نام دیا جاتا ہے اور یہ کیا کیا ظاہر کر دی ہیں پیارے دوستو چند خاص لکیروں کے نام اور ان کی خصوصیات ملاحظہ فرما لیے ان لکیروں میں ایک لکیر کو لائن کہا جاتا ہے جو کہ آپ کی زندگی یعنی آپ کی عمر کے بارے میں بتاتی ہے یہ لکیر انڈیکس پنگر سے لے کر انگوٹھے کے آخر تک جاتی ہے اور انگریزی کا بڑ الٹا سی بنا دکھائی دیتا ہے لائف لائن آپ کی زندگی کے پیش گوئی کرتی ہے یہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہوتی ہے اور تا حیات آپ کے ہاتھ میں موجود رہتی ہے اگر آپ کی اس لکیر میں زیادہ لکیریں ہیں تو یہ اکٹرا لکیریں آپ کی زندگی میں ہونے والے باقیات کی پیش گوئی کرتی ہے مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں ہونے والے حادثات کی پیش گوئی یہ لکیر کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی لائف لائن بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لمبی عمر پائیں گے اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ٹوٹی بنی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو صحت کے مسائل در پیش آ سکتے ہیں دوسری اہم لکیر کو ہیڈ لائن کہا جاتا ہے یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن کے برابر اوپر موجود ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کی عقائد فلسفے اور آپ کے رویے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ اس لکیر کے ذریعے آپ کی ذہانت اور دماغی صلاحیت بھی معلوم ہوتی ہے غز یہ کہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے تو اس لکیر کا ہاتھ میں موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کی لائف لائن اور ہیڈ لائن ملتی ہوئی شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دماغ کی صلاحیت بہت اچھی اور مضبوط ہے اگر یہ لکیر بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حقیقت پسند انسان ہیں اگر یہ لکیر گہری قسم کی ہے تو اس سے یہ مراد کہ آپ ہر چیز کو لے کر بہت سوچتے ہیں اگر آپ کی لکیر باقی شکل کی ہے اس سے مراد آپ بہت تخلیقی اور تصویری ہیں ایک اور اہم لکیر کو ہارٹ لائن کہا جاتا ہے یہ لائن آپ کی زندگی کی لگن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کو کس چیز کو لے کر کتنی لگن ہیں جتنی گہری یہ لکیر ہوتی ہے اتنی ہی گہری آپ کی لگن تصور کی جاتی ہے یہ لکیر آپ کی انڈیکس فنگر سے لے کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک بنی ہوتی ہے یہ لکیر ہیڈ لائن کے اوپر بنی ہوتی ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج یہ دلچسپ ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ کسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے مجھے دیجئے گاہ اجازت ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ